صاحب نے سارا آپ کو ایکسپلین کر دیا فواد بھائی نے عوام سے اپیل کر دی میں صرف دو باتیں کروں گی اس کے بعد اب سوال کرنے کل ہم نے دیکھا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی اور ہمیں اس سے فیل یہ آئی کہ پاکستان میں تمام مسائل کا جو مرد الزام پھیرایا گیا وہ عوامی لیڈر اور وہ لیڈر جس نے ہمیشہ اس ملک کو سوف کیا اور یا جمہوریت یا ہم لوگ ہیں میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ کے لانگ مارچ کی بات کروں گی کہ کیا ہمیں فریڈم آف سپیچ ہے کل ہمیں بتایا گیا کہ عرشت شریف کو بھی کوئی کسی قسم کے خدشات بھی نہیں تھے اور بڑا اچھا ہمارے ساتھ فرینڈلی ان کا تعلق تھا تو پھر آج ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے کبھی قابل اعتراض ایک لفظ بھی نہیں بولا چودری غلام حسین صاحب نے ان کو کون اٹھا کے لے گیا ہے ان کی غلطی کیا ہے پھر میں آج ماں بہنوں اور بیٹیوں سے اپیل کروں گی کہ پاکستان کی مائیں اپنے بیٹے بڑے فخر کے ساتھ قربان ہونے کے لیے وطن کی سرحدوں پر قربان ہونے کے لیے ہم پیش کرنے کو تیار ہیں لیکن میں سوال رکھوں گی کہ کیا ہم تیار ہیں کہ ہم اپنے بچے اپنے وطن میں حق اور سچ کی جمہوریت کی آئین کی پاسداری کی بات کرنے پر قربان کرتے اگر یہ سودا ہمیں وارے میں ہے تو پھر فواد رہنے بلکل ٹھیک ہے پھر مزے سے ٹی وی دیکھیں اور گھروں میں بیٹھیں اور اگر ہمیں یہ اتنا مہنگا سودا وارے میں نہیں ہے تو آج نکلیں دیکھیں پاکستان کا جو حقیقی لیڈر قائد آزم کے بعد پاکستان کا بیٹا اپنی جان کی قربانی دینے کا کہہ کے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے کا کہہ کے انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے انہوں نے پوری قوم کا پریشر تھا مجھے یاد ہے ہم جب بھی لیبرٹی آتے تھے کہ آپ کب لانگ مارچ دیں گے میڈیا کا پریشر تھا دے دی کال آج وہ دن آ گیا اب عمران خان صاحب نے اپنا سچا لیڈر ہونے کا بڑا لیڈر ہونے کا بہادر لیڈر ہونے کا اور قوم کا سچا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا آج باری ہے 22 کروڑ عوام کی اور اگر آج ہم نے اپنا ساتھ نہ دیا اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچانے کا ساتھ نہ دیا یہ میرا میسیج بیٹیوں ماں بہنوں کے لیے ہے اگر آج ہم چپ رہے اگر آج ہم گھروں میں بیٹھے رہے تو یاد رکھیں یہ موقع دوبارہ نہیں آنا دوبارہ اتنی بڑی موف اتنی بڑی مومنٹ نہیں چلنی حقیقی ازادی کا دن آج ہی ہے آج ہی ہماری میک ہوگی بریک ہوگی لہٰذا دنیا کے سارے کام چھوڑیں لیبرٹی پہنچے اپنے بچوں کو لے کے پہنچے میں بھی اپنے میرے بیٹے آپ کو پتہ چھوٹے ہیں وہ آئیں گے اور ہم خان صاحب تو فلوٹ کے اوپر جو بھی ان کا کنٹینر اس کے اوپر ہوں گے ہم مائے بہنے بیٹیاں یہ میسیج دیں وہاں آگے واک کر کے کہ ہمیں اپنے بچوں ہمارے بچے ہماری نسلیں بھی اپنے وطن کی سرزمین پر قربان لیکن ہم نہ حق اپنے بچوں کو شہید ہونے کے لیے اب نہیں چپ رہیں گے ہمیں کیا چاہیے اس ازادی مارچ کا کانسیپٹ کیوں خان صاحب نے دیا حقیقی ازادی یہ کیوں ہمیں دو چیزیں چاہیے ہمیں رول آف لاو اور اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت یہاں پہ ایکسرسائز ہوتی ہوئی نظر آئے اور وہ جمہور نے کرنی ہے جمہور جس کو لے کے آئے جس کو وہ چنے اس کو پھر جو میرے ملک قائن اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرنے کی اجازت دی جائے ہمارے بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو کہ افریکن کنٹریز میں جہاں پہ کوئی قانون کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو برہنہ کر کے جو رواج اور روایت پڑی ہے نہیں مارا جاتا لوگوں کی فیملیز کے سامنے تزہیق انسانیت کی تزلیل اس ملک میں ہو رہی ہے لہٰذا آج ہماری بقا کی جنگ ہے اور یہ پرامن مارچ ہے پرامن انقلاب ہے لے کے ہم نے آنا ہے خان صاحب نے اپنا حق ادا کر دیا اب باری بائیس کروڑ عوام کیے تینکی